بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویز کیا آل ہیں ٹھیک ہے آج میں بنانے لگی ہوں شلجم اور مطر کی سبزی کی ریسے پھی آنے کو میں نے چولے پر رکھ دی ہے نیچے آنکھ جنالی ہے اس میں میں نے میرے پاس ایک چھوٹی عدد پیاس تھی اس کو میں نے کٹ کے اس کے اندر ڈال دی ہے ہاں کھاپ کوکنگ آئل کا ڈال دی ہے اب اس کو مکس کر کے ڈھک دوں گی جب ہمارے پیاس خلکے سے رہنے براون ہو جائیں گے پھر اس میں ادرک اور ٹوماتر مرچیں ایڈ کروں گی پیاس خلکے سے رہنے براون ہو گیا اب اس میں ادرک کروں گی یہ ادرک کو میں نے کٹ کے رکھا ہوئے جب ہمارے پیاس خلکے سے رہنے براون ہو جائیں گے یہ میرے پاس ایک اور ٹوماتر تھا پانچ کریں گے ان کو میں نے کٹ لیا ہے یہ میرے پاس آدھا کلو شلجم تھے ان کو میں نے چھیل کے اس سائز میں کٹ لیا اچھے سواس کر لیا اور پانے میں بکو کے رکھتی ہے مٹر تھے میرے پاس ایک پاؤ جنس کے میں نے داہیں نکال لیا ہے چولے پہ ہانڈی رکھی ہوئی ہے تو ساپ یہ چیزیں اپنے پاس رکھیں یہ نیچے یہ مسائلے رکھیں ہاف چمچ نمک ہے ہاف چمچ ہالدی ہے ہاف چمچ ہالدی ہے ہاف چمچ خوش کی طرح نہیں پیسا ہوا ہاف چمچ زیر ہے میرے پاس دوہ اور ساپ اٹھا ہوا دیکھیں کہ اڈرک کا چینج ہوگی ہے ہمارے پرامنے ہوگی ہے ہمارے پرامنے ہوگی ہے دیکھیں چینج ہو رہا کلک مٹی کی نانی کہی ہے کہ یہ جب دفعہ جب یہ گرم ہو جائے کونٹ دیا تاکہ چیز گرم رہ سکتی ہے آپ کو ساتھ ساتھ ٹھیک کر دی جاتی ہے تاکہ دو آنا ہوگا مطلب نہ چیز گھرم موسیقی 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 تھوڑا سا پانی اٹھ کریں گے اور پلیز میری چینل کریں گے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں چیک چیک کمنٹ کیا کریں اور پلیز جو نیو دیکھنے والے میری چینل کو پلیز سبسکرائب رکز سبسکرائب کریں گے سبزیں میکسکرائب کریں گے شاہی اسے لائے مسائلے ит چینل سبزیں ملشہےت سبزیں ملشہ کبھائیت سبزیں بھائیت سبزیں سبزیں مکس کریں گے اس کے بعد پڑھا سا پانے پڑھا ہوں گی تقریباً ایک ٹوٹ گلاس تاکہ شلجم اور مطرکچے سے کھائیں اور پھر دوبارہ سا اس کے اچھے سے دنائی کریں ساتھ ساتھ آگ کو ٹھیک کرتے جاتی ہیں کھائیو ساتھ آگ کو اچھی آگو کیا تکڑھا ہے بنائی کریں اور سبجی ڈیو کھائیو بھی چھوٹ گی اس کو اچھے سمکس کر کے اس کو ڈھکٹوں گی جب یہ پانی خشک ہو جائے گا پھر دوبارہ اس کی اچھے سے بنائیں کریں گے پھر اس کو ڈشاؤت کریں گے جب پانی خشک ہو پھر آپ سے ملتی گا یہ دیکھیں گھر پہ میں نے فریش دنیا لگایا گیا وہ وہ بھی بائر سے کٹ کے لائی ہوں اور اس کو پڑی پڑی کٹ ہے اچھے سے واش کی ہے ہاں دی میں پانی خشک ہو رہا ہے تھوڑا سا رہ گیا اچھے سے پھشک ہو جائے پھر اس کو بنائیں کر دیوں دیکھیں چی لگتا ہے پانی خشک ہو گیا دیکھیں پانی خشک ہو گیا اب اس کی چی سے بنائیں کریں گے دیکھیں چی لگتا ہے اور جو یہ میں نے موٹے موٹے کٹ ہے اور اس کے لیے چی لگتا ہے اب اس کے لیے چھوڑی اگر اس کے لیے ساکر ہو جائیں کٹ ہے جی لگتا ہے اس کے لیے چی سے بنا ہی کروں گے دیکھیں دیکھیں جب اس میں 10 مائک کرتے ہیں مائک کرتے ہیں مائک کرتے ہیں اچھے مائش کر لیا ہے وہ یہ دنیا کٹ کے لائے وہ ایٹ کروں گی مائک کریں اور وہ ایٹ کریں گا گھر کا فریش دنیا گھر کا فریش دنیا گھر کی فریش دنیا گھر کی فریش دنیا میتھی کی ہاندی ہانڈی پپی وہ ہوتی گلیشیس ہوتی ہے ہونڈی اچھے بنائی ہوگی دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے اچھے خوشکو آ رہی ہے بہت ہی لذیذ بنی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ